مہدیو پردیش کے ان دور میں بلیشور مہدیو جھولے لال مندر میں ہوئے دردناک حادثے کے بعد اب میوسپل کوپریشن انتظامیہ نے سخت خدم اٹھاتے ہوئے بیلڈنگ افسر اور انسپیکٹر کو موطل کرنے کا حکم جاری کیا ہے رام نومی کے باقے پر پٹیل نگر واقع ہے سنیہا نگر ادھیان میں وقت رہتے کاروائی نہیں کرنے والے بیلڈنگ افسر اور بیلڈنگ انسپیکٹر کو فوری ایسا سے موطل کیے جانے کے بعد آگے کی تحقیقات کاروائی شروع کر دی گئی ویڈیا ریپورٹس کے مطابق مندر کے باوری یعنی کوئے میں گرنے والے اخیدت مندوں میں سے اب تک چھتیس لاش برامت ہو چکی ہے اور کئی زخمی اب بھی اسپتال میں زر علاج ہے اس درمیان انتظامیہ نے بلیشور مہدیو جھولے لال مندر حادثے کی جانس کو پیش نظر رکھتے ہوئے مندر کو پوری طرح سے سیل کر دیا انسپیکٹر کو موطل کرنے کا حکم دیا گیا انہوں نے کہا ہے کہ یہ بھی جان کری دی کہ میلسپل کورپیشن شہر کے ایسے سبھی خدرتی آبی ذرائع کو تجاوزات سے پاک کرائے گا جن پر غیر محفوظ تعمیرات کے سبب حادثات تو ہو سکتے ہیں واقعی کی پولیس تحقیقات جاری ہے اور ریسکیو آپریشن بھی ابھی جاری ہے جہاں ایک طرف چھتیس لوگوں کی لاش باوری سے نکالی گئی ہے وہیں اٹھرہ لوگوں کو ریسکیو کر اسپتال میں پہنچائے گیا ہے اندور کلیکٹر علیہ راجہ ٹی نے جان کری دی ہے کہ حادثے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے ویجسٹریل جاربز کا حکم دے دیا گیا ہے